لاہور میں دھند کا راج سردی نہ رہی مگر دھند نے ابھی بھی اپنا ڈیرہ جماع کے رکھا اسلام علیکم ناظرین شہر لاہور میں سردی تو دم توڑ چکی ہے لیکن شام کے وقت ہونے والی دھند لوگوں کی زندگی پر بہت اثر انداز ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے فروری نہیں بلکہ نومبر یا دسمبر کی راتیں ہیں شدید دھند کے بائیس لوگ سفر کرنے سے دو چار ہیں دور دراز سے آنے والے نوکری پیشہ لوگ دھند کی وجہ سے اپنے گھر کو جانے میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ہمارے چینل پر آنے والے تمام نئی دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر حد نگاہ 500 میٹر رہ گئی ہے جس سے اندرونے اور بیرونے ملک جانے والی پروازیں بھی متاثر ہیں لوگوں کو کئی کئی گھنٹوں پروازوں میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی طرح موٹروے کا بھی یہی حال ہے موٹروے ایم تھری کو لاہور سے سمندری تک بند کر دیا گیا ہے لوگ اپنی منزل کی طرف رما دما ہیں لیکن انہیں دھند کی وجہ سے اپنی منزل پر پہنچنے پر بہت وقت لگ رہا ہے دھند کی وجہ سے لوگ کئی کئی گھنٹے موٹر ویپر فسے ہوئے ہیں دھند کے بائیس قومی شاہ راہوں پر ان علاقوں میں حد نگاہ 20 میٹر رہ گئی ہے دھند کی وجہ سے شہریوں کو فوگ لائٹ اسمال کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے تاکہ ہم لوگ ہر قسم کی ہنگامی صورتحال سے محفوظ رہ سکیں ہماری آج کی اس ویڈیو کا اصل مقصد آپ لوگوں سے اس بات کی رائے لینے کے بارے میں ہے کہ آیا کہ یہ سموگ ہے یا دھند ہے آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں لازمی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیں ہماری رائے تو یہ ہے کہ یہ سموگ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب ہم باہر سے سفر کر کے آتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں ایک عجیب سی چوبن ہوتی ہے جو کہ ہماری آنکھوں پر براہ راست اصل انداز بھی ہو سکتی ہے جس سے آنکھوں میں موتیا جیسی موزر بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ رات کے وقت غیر ضروری سفر سے استناب کریں اپنی اور اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت کریں آپ سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اور اس ویڈیو کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا آخر میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کریں بہت شکریہ موسیقی